زمین کی زندگی کا مقصد کوالیفائی کرنا ہے اس آفیس کے لیے جسے اللہ نے آپ کو زمین کے بعد دینا سب سے مسلوی زندگی اس کائنات میں زمین کے زندگی جسے آپ افسوس یہ ہے کہ اصلی سمجھ پیٹھیں یہ سراب زندگی لیے ہیں نہ یہ انصاف کی جگہ ہے نہ یہ خلاہ ورد کریم کے قول کے مطابق تمہاری پرمنٹ پلیس ہے نہ اس میں تمہیں آزمائش کے بغیر تمہیں اس میں کچھ نہیں ملے گا دنیا سجدن مومن یہ تمہارا قید خانہ ہے مگر کیا عجیب بات ہے کہ لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے وہی گوشہ کفص ہے وہی فصل گل کا مات ہے جب پرندہ قید کا قیدی اسیر ہو جائے جب پرندہ اپنی قید سے مانوس ہو جائے تو کیا عجیب بات ہے کہ آپ دنیا ہی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آپ اتنے خوگر ہو گئے وہ اس قید کی غلامی کا یہ عالم ہے جیسے اقبال نے کہا تھا کہ صفیت فارم فرنگی کرے قبول اسلام سیاہ روز مسلمان رہے گا پھر بھی غلام اب ہمارے اس تک کہتے ہیں بڑے بڑے دانشور مذہب کے کہتے ہیں اگلا زمانہ اسلام کا ہے انگریز مسلمان ہو جائیں گے بوش مسلمان ہو جائیں بلیر مسلمان ہو جائیں اور آپ پھر بھی ویسے ہی جائیں گے اب جو ظلم آپ پر کر رہے ہیں نا عیسائی بن کر کل وہی ظلمی مقاور کچھ بزرگان دین کے مسلمان ہو کے کریں کتنے تمس کر کے ہاں فنی ہے جیس آپ حمد اتنی چھوڑ بیٹھے ہو آپ غلامی کے اتنے عادی ہو چکے ہو ہر شخص کے غلامی ہے وہ اکبال میں بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا اگر قرآن پڑھنا تو آزاد فکر سے پڑھنا غلام آنا فکر سے نہ پڑھنا کیوں اس نے کہا غلام سے لذت قرآن نہ طلب کرنا وہ تو معنی بدل دے گا کوئی ابابیلوں سے انکار کر دے گا کوئی محمد رسول اللہ کے محضات سے انکار کر دے گا اسے سمجھے نہیں آ رہے ہیں کوئی آپ آقاؤن کو خوش کرنے کے لئے حدود اللہ کو بدل دے گا ان کے تو یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ پہلے کہہ چکا ہے کہ غلام کی یہ عادت ہے کبھی اقتدار کے لئے کبھی پیسے کے لئے وہ حیاتِ قرآنی بیش کر دے گا اس کا جو علمی یہی کہہ دے گا جو اس کی زندگی کے مقاصد ہیں جو وہ سیکلر وہ تو کہتا ہی ہے سوچتا ہی ہے کہ کب بوکا ملے ہے تو خدا و اندہ کریم نے ایسے تمام علماء کے ایک مثال اب جو کہ کتنی سیریس بات کر رہے ہیں فذکر میں آج اللہ کی بات کر رہا ہوں فذکر میں قرآن کی بات کر رہا ہوں اور نہ کہاں عمر فاروق اٹھے کہ ایک منٹ ہے یہ گا ذرا ہم نے ایک ناج گانے کا ساتھ اس تحاقی دینا میری سیریس نس مہا رہے ہیں یہ ٹی وی کے اولاق جو طریقے ہیں بڑی گہری مذہبی باتوں کے مجھے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ وہ لوگ جو خدا کی باتیں کریں how do they tolerate this this break ladies and gentlemen stay for the break اس کے بعد سابر کا حصہ آران یہ وہ dramatic sense میں شکس پیر کے ڈراموں میں ایک طرح بڑا آلہ high seriousness مقصد چالا رہا ہوتا ہے دوسری طرح clown چاہ رہا ہوتا ہے مذہبا چاہ رہا ہوتا ہے یہ ایک تکلیق ہے ڈراموں میں کہ ایک طرف اگر آلہ روایت رکھی جاتی ہے تو دوسری طرح ابتضال اور ناکس کریم اور محلے داروں کے فضول قسم کی جگتوں کا بھی ایک چپٹر رکھا جاتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ religion کے بارے میں زیادہ serious ہو جائے ہیں جس کے مقاصل لی اہزنوں کا کہ کسی بڑے عظیم عالم کی بات سنتے سنتے زیادہ serious ہو جائے ہیں پھر بڑے عظیم عالموں کو بھی ساتھ ساتھ تم بھی ہیں کہ بھی ہم چانس تو دے رہے ہیں تمہیں علمیت اور فضیلت کے بکھراو کا مگر زیادہ نہ تن تنہ کرو سب پیسے کی کھیلیں ہمیں پیسے بھی کمانے ہیں انہی پیسے ہوں سے تم کو ہم دیں گے تو خبردار اس پر براہ نمہ آنا نو کنٹینوٹی ان آل دیس پروگرامز تو یہ وہ ترزی آرہ ہے جو کم علمی کم تعلیمی سے جب آپ کسی چیز کے بیک گراؤن کو نہیں سمجھو گئے تو یہ لوگ اپنے سیلف کے اپنے نقائص نہیں سمجھ سکیں گے جب یہ اپنے سیلف کے نقائص نہیں سمجھے گے انہوں نے کتاب حکیم کو کیا سمجھے گے اسی لئے ایک بار کہتا ہے از غلامِ لذتِ قرآن مجھو غلام سے لذتِ قرآن تلم مت کر گھر سے باشی حافظِ قرآن مجھو اگرچہ حافظِ قرآن ہی کیوں نہ ہو اگرچہ اس نے ایک ایک لفظ کیوں نہ رہا تھا اس لئے کہ خدا کا مقصد قرآن اتارنے کا یہ نہیں تھا فرمایا علف لام را کتاب احکمت آیا تو ہو کتاب احکمت آیا تو ہو سم فصلت ملدن حکیمن خبیر میں خبر والا بہت بڑا سائستان علیم خبیر علم والا میں نے یہ جو کتاب اتاری ہے نا اس کی ایک ایک آیت کو سٹینڈرڈائز کیا کتاب احکمت میں نے اس کو محکم کیا یہ نہیں آیا کہ دس سال بعد لینگویج بدل جائیں اور ہمیں کسی بڑے سپیشلسٹ کی ضرورت پڑے کسی ماضی کے سپیشلسٹ کی کہ جائے آکھر بتانا یار اس وقت قرآن کی سائد کا کیا طلب بنتا تھا اور آج کیا بنتا ہے ہم دیکھیں سارے سبجیکس میں دیپارٹمنٹس کے علاوہ بڑا سی انگلیش لیٹرچر فرنچ لیٹرچر فلا لیٹرچر ایک چھوٹے سی طبقے کے علاوہ جو اس سنف میں اس عدب میں کمال حاصل کرتا ہے اور باہر کا بندہ کہوں جاتا ہے how many names would like to choose کہ میں بار بار فلا بیر یا پوٹلیر کو کوٹ کرتا کون گائیٹی محبتان کا نام لیتا ہے بڑے عزیب ہیں بہت بڑے بڑے عزیب ہیں ٹالسٹائے شولو خوف کتنوں کو آتے ہوں کتنوں کو ان کے نام آتا ہے یہ کتاب ہر علم جو ہیں دانشوران ایسر جو ہیں دانتے جیبریل رازٹی کہ کون جانتا ہے کہ آدم میں لارڈوین آمکا کا مصنف ہے آدم میں بہت بڑا نام ہے بیٹس بہت بڑا نام ہے مگر سوال یہ ہے کہ چند ایک سپیشلسٹوں کے میں سے علاوہ ان کو کون جانتا ہے وہ بھی بڑے مخصوص ترتب کا مگر یہ کیا کتاب لاکھوں کروڑوں اربہ ارب لوگوں کے درمیان موجود ہیں نہ صرف موجود ہیں ویل انڈرسٹڈ ہیں ویل انڈرسٹڈ ہیں یہ لوگوں کی مرضی ہے اسے سمجھیں نہ سمجھیں لوگوں کی مرضی ہے کہ اسے محبتوں کا اور چوم چمہت کا مرکز رکھیں یا کچھ غورہ فکر کی اس حاصل کریں حکمت خدا اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے اللہ بزرگ و برتر یہ فرمائے کہ احکمت آیا تو ہم نے ایک ایک آیت کو پرکھا جان چاہیں توازن میں رکھا ہے علم و حکمت میں رکھا ہے زمانوں کے بیار میں رکھا ہے قدیم اور جدیل کے لئے رکھا ہے جو آیت پندرہ سو مرض پہلے کل کسی کو سمجھ آئے گی آج بھی وہ آیت اسی طرح اس کو سمجھ آئے گی مگر خاتھ انہوں حضرات آپ تو سوچتے ہوں گے کہ لوگوں میں اس وقت علم نہیں تھا آئیے چلے تھوڑی سی ایک علامت بدل کے دیکھیں میں آپ کو دو احادیس نہ ہو علامت بدل کے دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ سائنس ہے کیا ہے آپ سمجھتے ہو سائنس بہت بڑی بات آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جہاں اللہ نے بہت ساری اچھی چیزیں پیدا کی وہاں حکمت میں جو سائنس کی تخلیق کی وہ بھی انسان کے لئے کی اس کو یہ طریقہ پسند تھا جاننے سوچنے اور پرکھنے کا طریقہ پسند تھا اس نے پندرہ سو برس پہلے ڈکلیئر کیا کہ میرے بہترین بندے وہ نہیں جو خالی تسلی کرتے رہے اس نے نہیں کہا اس نے کہا میرے بہترین بندے وہ نہیں جو صبح و شام نماز پڑھتے رہے اس نے کہا میرے بہترین پسندیدہ بندے وہ نہیں جو روزے رکھے جاتے ہیں نے کہا خان کرو اس نے جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر علم فرمایا کہ جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ترجیحات پروردگا تو آپ کو نظر آگئی اب یہ عبادات زہرہ میں اتنی تبلیخ میں مان لیا ہم گناہ گا رہے ہیں اب تو شرمہ ہٹی ہے کہ شاید پانچ وقت نماز کو پائے لینا گناہ ہوگیا کیونکہ لوگ متقی بڑے ہوئے تھے لوگ بڑے متقی ہوگئے نارمل سے بے حد و حساب اللہ جانتا ہے بیسے کیا کرتے ہیں ایک صاحب نے فرما ہمارے شیخ و مرشد نے سترہ دن سے بلکل نہ پانی کھانا نہیں کھا پانی نہیں پیا تو میرے کہ آپ کی درو دیوار میں موری تو نہیں اسے بند کرنا پڑے گا تو عمر تو محال ہے مگر چیک کرنا پڑے گا کہ یہ جالسازی ہو کیسے رہے سترہ دن سے یہ ہوا پھانک رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو اتنا ابلاغ ہے تقوی کا نماز پا جتنے سکول بنے ہوئے ہیں جتنے سکول بنے ہوئے ہیں بھئی اتنا پریشر ڈال دیا تم نے نماز روزہ کتنی چیزیں پانچ وقت نماز ہیں مسلمان کے نماز پڑھنے میں یقین جان نہ اس کا عقیدہ ہائے نہ اس کا سیکرلزم ہائے کوئی چیز صرف سستی ہائے مسلمان کے نماز پڑھنے سستی ہائے اس کے علاوہ کوئی چیز آئے وہ مانتا بھی ہے بیچارہ کل کو بھوڑا ہوگا دانت گر جائیں گے جب دانت گر جائیں گے نورہ جب ہو جائے بیڑیا تو مسٹک ہو جائے آپ کو بتا ہے ہر بھوڑا بیڑیا صوفی ہوتا ہے جسا ہر سیول سرویس کا اترا ہوا بھنڈا صوفی ہوتا ہے اور کل پرزو رکھ ماشاءاللہ صوفیاء کی ایسی لائن ہے یوسف صلی اللہ دین صاحب جنرل سرکھتی ہیں صوفی صاحب آپ سب جانتے تو ہیں ان کو اب اگر اس قسم کے صوفیاء کی ایک لائن لگ جائے تو ظاہر ہے کہ confusion تو ہوگا تصوف کے مقابلے کی نئے قسم کا تصوف ہو تھا communist تصوف تھا یا جو سمجھو secular تصوف تھا یہ اس کا اعادہ ہو تو پوچھا جاتا کہ یہ کس قسم ہے جو تم promote کر رہو کہتے تے mysticism of flesh وہ کہتے تے this is mysticism of flesh بھئ mysticism flesh کی یار flesh جو مانگے مانگ وہ existential philosophy فلسفہ وجود اس وقت تختی کا بنیادی خاصہ یہ تھا کہ وجود کو روح پہ فضیلت حاصل ہے وجود نہ ہوتا تو روح نہ ہوتا روح ادھر سے ڈیکارٹ وغیرہ کچھ لوگ کہا کہ نہیں روح کو وجود پہ فضیلت حاصل ہے ان دونوں کے بیچ میں سے mysticism of flesh نکلا ہے کوشت بھی پال رہے ہیں باقی جنونی شرائط بھی پوری کرنی ہے تو اصل میں تسلیم کرنا اپنے راہ کو چھوڑ دو جہتر تمہیں زمانہ لے جاتا جہتر تم وجود لے جاتا تو اصل میں انہوں نے قرآن کی وہ آیات پوری کر دی اللہ اللہ ایمان کا دوست ہے انہیں ہندیروں سے نکال کے روشنی کو لے جاتا اور اہل کفر جو ہیں شیطان کے ولی ہیں شیطان کے ولی ہیں یہ نور سے جہالت کو جا رہے ہوتے خیادی ازاد یہ مستجزم آف فلیش اتھانا یہ اس وقت شیطان کے اولیاء کا نیا مسئل چھوڑا یار کیا ریزیسٹنس سراغ کو ریزیسٹنس نہیں تو درنگ کو ریزیسٹنس چھوڑا چھوڑا اس کا یہ تمام چیزیں قبول کر چھوڑا آخر اس فلسفے کی انتباع ہمارے بہت سارے دوست بیچارے اب زندہ ہی نہیں بچے کہ اس کا انجام ہمیں بتاتے وہ انتجربات کی بھیٹ چڑھ گئے اور وہ جو ادھر کے لوگ تھے جو نے شاید اللہ کے رستے میں کوئی تھوڑی بہت اپنی محافظت اختیار کی وہ کو بچ